اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می چینل زائی کا نیرالہ زائی کا نیرالہ میں آج ہم بنانے والے ہیں گو بی گوشت بہت مزیدار سی ریسیپی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجے گا تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں گو بی گوشت بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کو مسالے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا مسالے لیے ہیں میں یہ گو بی گوشت ایک کلو بیف میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے وین ٹی بیل سپون کٹی ہوئی لال مرچے نمک وین ٹی سپون حلدی دو بڑی لائچی تین سے چار لونگے اور دار چینی آپ لوگ چاہے تو نمو کا مرچے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ایک پتیلے میں گوشت ایک کلو گوشت چار گلاس پانی کوکنگ آئل اور یہ تمام مسالے ڈال کے گوشت کو گلانے کے لئے رکھ دیں گے ٹو ٹی بیل سپون ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اسے کور کر دیں گے جب تک ہم پیاز اور ٹیماتر کٹ کر لیں گے جب تک گوشت گلتا رہے گا یہ وین ٹی بیل سپون گرم مسالہ پیسا ہوا ہے یہ ہم اس میں بعد میں شامل کریں گے گرم مسالے کی ریسیپی میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں میں اس کا لنگ دسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ لوگ گرم مسالے کی ریسیپی دیکھ لیجے گا اب ہم گوشت میں ٹیماتر اور پیاس شامل کر دیتے ہیں میں نے چار درمیانے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں ایک پیاس میں نے اس میں لی ہے درمیانے سائز کی وہ اس میں شامل کی ہے ٹیماتر اور پیاس کے بعد ہم میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ دہی دہی اپشنل ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو دہی نہ ڈالیں دہی کی جگہ آپ لوگ ٹیماتر ہی یوز کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ پانچ ٹیماتر لے لیجے گا اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے تاکہ گوشت گل جائے اور ٹیماتر اور پیاس بھی گوشت کے ساتھ ہی گل جائے گا جیسے ہی گوشت گل جائے گا ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اور بھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں گووی کے جو ڈھنٹل ہوتے ہیں ابھی کٹ کر کے وہ ڈالیں گے کیونکہ وہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور گووی کے پھول بہت جلدی گل جاتے ہیں ابھی ہم ڈھنٹل کو گل آئیں گے آٹھ سے دس منٹ میں یہ ڈھنٹل گل جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں گووی کے پھول شامل کر دیں گے اب ہم اس میں گووی شامل کر دیں گے کیونکہ ہمارے یہ ڈھنٹل گل چکے تھے میں نے گووی کے پھول کٹ نہیں کیے ہیں ایسے ہی سابٹ ڈالیں آپ لوگ چاہے تو ان پھولوں کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی شامل نہیں کریں گے اور اسے ہلکی آنچ پہ گلانے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے گووی کے پھول بہت جلدی سے گل جاتے ہیں پانچ سے ساٹھ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے پھسا ہوا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کریں گے ایک کٹی اور چار سے پانچ ہری مرچے بس ہمارا یہ گووی گوش تیار ہے ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس ریسیپی سے گووی گوش بنائیے گا بہت مزیدار سا تیار ہوتا ہے آپ لوگ چاہیں تو یہ گووی گوش مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے آج یہ بیٹھ میں بنایا ہے ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ